محمد حنیف کشمیر پاکستان کی شارق ہے عالمی برادری فلسطین اور کشمیر میں جاری مظالم کا فوری نوٹس لے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر وسائل مہیا کریں گے آزاد کشمیر میں بجلی کی ضرورت صرف ساڑھے تین سو میگا وارٹ ہے اگر حکومت آزاد کشمیر کو پیداواری قیمت پر بجلی دی جائے تو ریاست کی عوام کو کس ریٹ پر بجلی دینی ہے حکومت خود فیصلہ کرے گی ترجمان حکومت آزاد کشمیر و وزیر حکومت عبد الماجد خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت فستائیت کی انتہا کرتے ہوئے فلسطین میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے اسرائیل کا جنگی جنون عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے ترجمان حکومت آزاد کشمیر و وزیر حکومت عبد الماجد خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی جاریت کو رکوانے میں بین الاقوامی ادارے ناکام ہو چکے ہیں معصوم بچے بزرگ حتی کے اسپتالوں میں زیر علاج مریض بھی اسرائیلی درندگی سے محفوظ نہیں اسرائیلی صفاقیت کے نتیجے میں بے گر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مزمت سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے عالم اسلام یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوم آوام کی مدد کے لیے آگے بڑھیں انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں کشمیری اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں عالم اسلام و اقوام متحدہ اسرائیلی بربریت کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے وزیر آزم آزاد کشمیر چودری انوارالحق کی ہدایت پر دمیشی ابیال لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کو امدادی رکوم کی دوسری قسط بھی ادا کر دی گئی بیمبر اسمبلی پروفیسر تقدیز گلانی نے متاثرین میں دو لاکھ فیکس کے حساب سے امدادی رکوم کی دوسری قسط کے چیک تقسیم کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر تقدیز گلانی نے کہا کہ وزیر آزم آزاد کشمیر کی ہدایت پر متاثرین کو امدادی رکوم کی ادایگی کا عمل چاری ہے حکومت متاثرین سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرے گی متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے حکومت کو متاثرین کی مشکلات کا احساس ہے ان کی بحالی وزیر آزم کی ترجیحات میں شامل ہے ان نے کہا کہ متاثرین کی بحالی میں زلحی انتظامیاں کی کابشیں لائک تحسین ہیں چیرمین معاین و عمل درامد کمیشن پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ فلسطینی اوپر جاری مظالم رکوانے کے لیے سنجیدہ نوائیت کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے چیرمین عمل درامد و معاینہ کمیشن پیر محمد مظہر سعید شاہ نے مظفراباد میں فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی توفان الاقصہ ریلی کے شرکاں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول کی حرمت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے قبلہ اول کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے فلسطین کے محکوم مسلمانوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے عالم اسلام یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کو سخت زمان میں باور کروانا ہوگا کہ مسجد اقصہ کی حفاظت مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے مسلمان مسجد اقصہ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں اسرائیلی بربریت کی پشت پناہی کر رہی ہیں جبکہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش تماشاہی بنی ہوئی ہیں خبر شامل کرتے ہیں فلسطین سے جہاں اسرائیلی جنگی جنون تھم نہ سکا غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخلے کے منتظر ہیں بین الاقوامی میڈیا نے غزہ میں اسرائیلی جاریت سے پیدا ہونے والے انسانی علمیہ کی تازہ صورتحال سے دنیا کو آگاہ کر دیا بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل نے کلل صبح فلسطین کے شہری آبادیوں پر بمباری کرتے ہوئے سیول آبادی کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے شہری آبادیوں اسپدالوں اور عبادت گاؤں کو بھی نہ بخشا غزہ کے قدیم ترین گرجہ گھر پر بھی بمباری کر دی حملے کے نتیجے میں چرچ میں پناہ لینے والے دس فلسطین شہید ہو گئے بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت سے پندرہ سو سے زائد بچوں سمیت شہدہ کی مجموعی تعداد چار ہزار تین سو سے تجاوز کر گئی جبکہ دس لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اقوامی متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ نہ روکی گئی تو بڑا انسانی علمیاں پیدا ہو سکتا ہے اقوامی متحدہ نے رفاہ کراسنگ نہ کھلنے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رفاہ کراسنگ نہ کھلنے کی وجہ سے فلسطین میں خوراک اور عدویات نہیں پہنچائی جا سکتی آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں اسرائیلی جاریت کے خلاف مظاہرے فلسطینی عوام سے بھرپور اظہار یک جہتی کیا گیا OIC اقوام متحدہ سے اسرائیلی جاریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا آزاد کشمیر بھر میں اسرائیلی جاریت کے خلاف بھرپور مظاہرے کیا گیا فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کے لیے آزاد کشمیر کے تینوں رویئنز میں سیول سوسائٹی طلبہ و طالبات اور عوام نے اسرائیلی مخالف ریلیاں نکالیں اور اسرائیل کی فلسطین کے خلاف جاری جاریت پر پرزور مظمت کی ریلیوں میں عوام نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل مخالف اور فلسطین کے حق میں نارے درستے ریلیوں میں شریک مظاہرین نے اسرائیلی جاریت کی بھرپور مظمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جنگی جنون کا نوٹس لے اس موقع پر ریلیوں میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی ہمدردیاں محکوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے کہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر امریکہ اور مغرب کا میار منافقانہ ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور بھارت جیسی غازب ریاستوں کا ساتھ دینا بدترین ظلم ہے فلسطینیوں اور کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ کے چارٹر کے این مطابق ہیں مگر اقوام متحدہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کو کسی بھی طرح کا ریلیف دلوانے میں ناکام رہا ہے انہوں نے کہا کہ محکوم قوموں کا اقوام متحدہ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اب دنیا کو وقت کے تقاظوں کے ساتھ چلنا پڑے گا اقوام متحدہ کو محکوم قوموں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر سخت نوٹس لینا ہوگا بصورت دیگر عالمی امن کو لائق خدرات میں مزید اضافہ ہو جائے گا پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان